بدعا سے بچنا اپنی خلاف بدعا نہیں کرنا کبھی کبھی انسان غصے میں آکے اپنے اوپر بدعا کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم اپنے اوپر بدعا مت کرو اپنی اولاد کی اوپر بدعا مت کرو سنن نبی دعوت کی روایت میں ہے ولا تدعو على خدمکم اپنی خادموں پر بدعا مت کرو ولا تدعو على اموالکم اپنے مالوں پر بدعا مت کرو لا توافق من اللہ ساعتا يسأل فيها عطاء فيستجیب لکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا کسی گھڑی میں قبول ہو جائے جو مانگائے وہ ہو جائے مانگوا کہ کبھی کبھی اپنی خلاف بدعا بھی اللہ قبول کر لی یہ تو اللہ کی رحمت اگر نہیں کرتا ہے عموما نہیں ہوتا ایسا ہے اس لئے مانگ کے کوئی مرنے جاتا اکثر نہیں مرتا ہے لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے تو اللہ اگر قبول کر لے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور مانگ لیا اس نے تو اب بعد میں خود یہ پشتائے گا لہٰذا آدمی کو بدعا اپنے اوپر اپنے اولاد پر اپنے خادموں پر اور اپنے مالوں پر بدعا نہیں کرنا چاہیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزہد و رقائق میں تو اپنے خلاف بدعا کرنا بھی مناسب نہیں ہے